جیسے زیادہ پاتے ہیں ستارے روشن ہیں چاہت ستارے جن کا شہدائی سنسار دتر سے کرنے کو دیتار میرے دوستو وہ نہ آئے ہوتے تو دریہ کو تغیانی نہ ملی ہوتی وہ نہ آئے ہوتے تو موجو کو روانی نہ ملی ہوتی وہ نہ آئے ہوتے تو سورج کو شوائے نہ ملی ہوتی وہ نہ آئے ہوتے تو پنج وقتا نماز کا تصور بھی نہ ہوا ہوتا وہ نہ آئے ہوتے تو رمضان المبارک کے انتیس تیس روزیں میسر نہ ہوئے ہوتے وہ نہ آئے ہوتے تو قرآن کریم کا نزول ہی نہ ہوا ہوتا کہنے کی اجازت دیجئے تو کہہ دوں کہ وہ نہ آئے ہوتے تو رب کا پتا بھی نہ ملا ہوتا تیرے بوریے یہ سلام ہو کہ وقارے تخت مٹا دیا تیرے جھوپڑے پر درود ہو کہ زمین کو عرش بنا دیا تیرے فکر و فاقہ نے حل کیے معاشیات کے مسالے کہ تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکتا سبحان اللہ زبان ہے اللہ تبارک و تعالی جب اپنے حبیب کو روئے زمین پر پیدا کرتا ہے سرفراز بھائی یہ بہت چھوٹا سا ہے کیمرے کی رذر میں ہے آپ کی سخابت کا میں نے بہت اچھے انداز میں لیا جب تک پان سو دو ہزار تک نہیں آتا مجاہد حسین حبیبی کا تسلسل داری رہے گا اللہ تبارک و تعالی جب اپنے روئے زمین پر اپنے حبیب کو پیدا کرتا ہے تو سر سے لے کر پیر تک خوبیاں ہی خوبیاں ڈالتا ہے علی سے لے کر یاد تک کے خصوصی یاد ڈالتا ہے میں آپ کو بتاتوں کہ حضرت عامنا فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میرے پیٹ میں آیا ہے میرے شکم میں آیا ہے عجیب سی کیفیت محسوس کرتی ہوں حضرت عامنا فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میں رات کی تاریکی میں سوتی ہوں یہ چاند یہ ستارے جھک کر عقیدت سے سلام پیش کرتے ہوئے نظراتے ہیں حضرت عامنا فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میرے شکم میں آیا ہے سہیلیوں کے ساتھ کوئے پہ جب پانی لانے جاتی ہوں گوئے کا پانی اچھل کر استقبال کرتا ہوا نظر آتا ہے حضرت ایامنا فرماتی ہے کہ جب سے یہ بچہ میرے پتن میں آیا ہے میں دھوپ میں چلتی ہوں بدلیاں سایا کرتی ہوئی نظر آتی ہے حضرت ایامنا سے عبد المطلب فرماتے ہیں کہ بیٹی بطا تو صحیح تیرا پتن اتنا مہکتا کیوں ہے اتنا مہکا اتر لگائی کہاں سے ہے تو لائی کہاں سے ہے حضرت ایامنا فرماتی ہے اببہ حضور جب سے یہ بچہ میرے بطن میں آیا ہے میرے شکم میں آیا ہے میرے پیٹ میں آیا ہے بطن کا مہگنا دور کی بات گھر کا مہگنا دور کی بات درو دیوار کا مہگنا دور کی بات اما میں جہاں تھوپ دیتی ہوں وہ زمین خوشبوتار ہو سبحان اللہ قرآن کریم کے دیکھے اللہ تعالیٰ قرآن میں کس انداز آئے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محفید بھائی کی طرف ماشاءاللہ شکریہ شکریہ بھائی جزاک اللہ جزاک اللہ جے جے ڈاکٹر نسیم صاحب پردھان ماشاءاللہ ابھی تک پانسو کا سفر کسی ہے 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 اللہ سلامت رکھتے خیر میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کس انداز میں کہا دیکھتے جائیں اللہ نے علیف لکھا قرآن میں نبی کو امین منا دیا اللہ نے بالکھا قرآن میں نبی کو بشیر بنا دیا اللہ نے تعالیٰ قرآن میں نبی کو تنویر بنا دیا اللہ نے سالکھا قرآن میں نبی کو ساقب بنا دیا اللہ نے جین لکھا قرآن میں نبی کو جمیل بنا دیا اللہ نے حالکھا قرآن میں نبی کو حلیب بنا دیا اللہ نے خالکھا قرآن میں نبی کو ختم الرسول بنا دیا اللہ نے تعالیٰ قرآن میں نبی کو دائی بنا دیا اللہ نے زال لکھا قرآن میں نبی کو زاکر بنا دیا اللہ نے را لکھا قرآن میں نبی کو رحمت اللہ عالمین بنا دیا اللہ نے زا لکھا قرآن میں نبی کو زاہر بنا دیا اللہ نے سر لکھا قرآن میں نبی کو سراجب منیرہ بنا دیا اللہ نے شیر لکھا قرآن میں نبی کو شاگر بنا دیا اللہ نے سعد لکھا قرآن میں نبی کو سابر بنا دیا اللہ نے زاد لکھا قرآن میں نبی کو زامر بنا دیا اللہ نے تا لکھا قرآن میں نبی کو تاریخ و تحیر بنا دیا اللہ نے زا لکھا قرآن میں نبی کو زفر بنا دیا اللہ نے عائل لکھا قرآن میں نبی کو عابد بنا دیا اللہ نے غیر لکھا قرآن میں نبی کو غیور بنا دیا اللہ نے فا لکھا قرآن میں نبی کو فاتح المکہ بنا دیا اللہ نے قاف لکھا قرآن میں نبی کو قوی بنا دیا اللہ نے قاف لکھا قرآن میں نبی کو کریم بنا دیا اللہ نے لام لکھا قرآن میں نبی کو لائق بنا دیا اللہ نے میم لکھا قرآن میں نبی کو مسیح بنا دیا اللہ نے نول لکھا قرآن میں نبی کو نظیر بنا دیا اللہ نے واو لکھا قرآن میں نبی کو وائز بنا دیا اللہ نے حال لکھا قرآن میں نبی کو حادی بنا دیا ارے اللہ نے یا لکھا قرآن میں نبی کو یعزین بنا دیا نارت تکبیر مجاہد حسنان حبیبی نارت تکبیر یہ ہے میرے نبی کی عظمت دوستو یہ ہے میرے نبی کی شان یہ ہے میرے نبی کا مقام وقار ساری دنیا کے سخنور بھی ایک ہٹتا ہو کر شیر سنیے گا ساری دنیا کے سخنور بھی ایک ہٹتا ہو کر ایک سنت کی بھی توصیق نہیں کر سکتے آپ کا چہرہ اے انور تو بہت دور کی بات آپ کے جوتے کی تاریخ نہیں کرتے آپ کا چہرہ اے انور تو بہت دور کی بات آپ کے جوتے کی تاریخ نہیں کر سکتے